جب سے عالم صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں سب سے پہلی چیز جس وقت میں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت گیاربی شریف ہے اور اوپر سے جمعہ کا دن ہے لوگ اس گیاربی شریف کا پورے سال انتظار کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی قسمت دیکھو ایک تو رویو الاخر کی گیاربی شریف اوپر سے پھر جمعہ کا دن اس دن کی طاقت کو ڈبل کر دیتا ہے اگر آج کے دن ہم لوگ کچھ ایسے عمل آتے ہیں جو آپ کو بتانے والے ہیں یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو یقین مانئے جو اب تک نہیں ہوا وہ آپ کی زندگی میں اس عمل سے اور اس دن کی رحمت اور برکت سے ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ گیاربی شریف کا دن کیوں اتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے اوپر سے پھر جمعہ کا دن کسی عید سے کم نہیں ہے اس دن ہم لوگ کیا کریں کونسی نماز ادا کریں کونسا عمل کریں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور آج کے دن ہم لوگ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے ہم لوگ قسمت بالے ہیں تو کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا جائے یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس دن کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما آمین اللہم آمین آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اب جس وقت میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت جمعہ کی شب لگ چکی ہے مغرب کے بعد آپ لوگ گیاروی شریف میں آ چکے ہیں گیاروی شریف کو ایک ایسا عمل آتا ہے جس کو ہر مسلمان کو کر لینا چاہیے اگر وہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو پورے سال اس کی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہی رہتی ہیں اس کے اوپر کوئی مسئبت نہیں آتی ہے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس دن ایک نماز بھی ادا کی جاتی ہے جس کا طریقہ ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو بتا دیں گے سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھئے کس وقت میں آپ لوگ فری ہو رہے ہیں اس پورے دن کا ہر سیکنڈ بہت رحمتوں اور برکتوں پالا ہے لیکن آپ لوگ اس پورے دن میں کبھی بھی اپنا تھوڑا سا وقت نکال لیجئے اور کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ جائیے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرپ کرنے والا نہ ہو جا نماز کو بچھا لیجئے وضو وغیرہ کر لیجئے اور جا نماز کے اوپر بیٹھ جائیے ایک تسبیلیں لیجئے سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے عادو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عمل آپ کو دیکھنے میں بھلے ہی چھوٹا لگے لیکن اس کی جب آپ طاقت جانیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم واقعی میں قسمت بالے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو کو ٹائم سے دیکھ لیا تو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھئے درودے پاک جو آپ کے عادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یا گوس اگسنی یا گوس اگسنی یا گوس اگسنی صرف آپ لوگ اتنا ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ پڑھئے اور پھر اس کے بعد یا رب الارشل عظیم یا رب الارشل عظیم یا رب الارشل عظیم اس کو بھی سو مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر آپ لوگ سات مرتبہ یعنی کہ سیون ٹائم سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھئے اور پھر تین بار آخر میں درودے پاک پڑھئے وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ عمل آپ لوگوں کو پہلے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی دعا ابھی نہیں مانگنی ہے اس کے بعد آپ لوگ جا نماز پر کھڑے ہو جائیے اور دو رکعت نفل کی نیت کیجئے نیت آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز شکرانے کے نفل باست اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ مو یا رک میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اب چاہیں آپ یہ کہلیں مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یا یہ کہلیں رک میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر دونوں ایک ہی بات ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے اور پہلی رکعت میں آپ لوگ ایک بار سنا پڑھئے اس کو ایک بار پڑھئے اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھئے اور پھر تین بار سورہ اکلاس یعنی کہ کلوولہ شریف کو پڑھئے پھر آپ رکو کیجئے کھڑے ہوئیے سجدے میں چلے جائیے سجدے میں جانے کے بعد تین بار سات بار یا گیارہ بار سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی پڑھیں پھر آپ بیٹھیں دوسرا سجدہ کریں دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ اسی طریقے سے تین بار سات بار یا گیارہ بار سبحانہ رب العالی پڑھیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں آپ کو سنا نہیں پڑھنا ہے سیدھے آپ کو سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف کو ایک بار پڑھنا ہے پھر آپ کو سورہ اخلاس یعنی کہ کلوولہ شریف کو تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ رکوع کیجئے سجدہ کیجئے اور قائدے میں بیٹھ جائیے قائدے میں آپ لوگ وہی پڑھئے جو آپ نورمل نماز میں پڑھتے ہیں اتیاد درودِ ابراہیمی وغیرہ اس کے بعد آپ سلام فیر لیجئے سلام فیرنے کے بعد آپ لوگ جا نماز پر بیٹھے رہیے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودِ پاک اور پڑھیں اور پھر یا ربنا یا ربنا یا ربنا سات بار پڑھیں اور پھر تین بار آخیر میں درودِ پاک پڑھیں بہی درودِ پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد آپ لوگ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں بلکل اس طریقے سے یا اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھی اسے نماز کی برکت سے اور گیارمی شریف کی برکت سے اور ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری فلاحاجت ہے یہاں پر آپ کی جو بھی دعا ہو وہ مانگیں میرے مولا اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین اس طریقے سے مانگی گئی دعا انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ کو وظیفہ کرنا ہے اسی طریقے سے نفل نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے فائدے آپ کو یہ ملیں گے جو شخص بھی گیاروی شریف کے دن اس انسان کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا جس گھر میں یا پھر جس جگہ پر بیٹھ کر اس نماز کو گیاروی شریف کے دن ادا کیا جائے گا اللہ پاک اس جگہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی اور صرف اتنا ہی نہیں ہے اس گھر سے جادو ٹونا جن جنات بری چیزیں ایسی چیزیں سینے پر جا کر دم کر دیں اللہ پاک اس انسان کو ہر بیماری سے شفا دے گا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر بھی دم کر لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون بھی ملے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی تو دوستو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں وقت بہت کم ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے اور آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی آج کے دن اس نماز کو عدا کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو جتنے بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر کے سباب کے حق دار ضرور بنے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر تو ایسی ویڈیو لگاتی ہیں یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں نیچے یہ جو گاؤس پاک کے روزہ مبارک کا پتھر آ رہا ہے خالی آپ لوگ اس پتھر کی زیارت کر لیں یعنی کہ خالی اس پتھر کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی یہ نیچے والا ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے تو آپ لوگ اس نیچے والے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں